کشمیری مائنارٹک کمیونٹیز کے بعد اب نون لوکلز بندو کے نشانے پر ہیں اتوار کی شام کو تین اور مائیگرنٹ ورکرز گولیوں کا نشانہ بنے جس میں دو موقع پر ہی حلاق ہو گئے اور ایک زکمی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دئیے گئے ان کی شناکت اربند کمارشاہ جو بیہار کے بنکر ڈسٹک کے رہنے والے ہیں اور سگیر احمد جو یوپی کے رہنے والے تھے کے طور پر ہو چکی ہے جمہو کشمیر انتظامیہ نے دونوں کی لاشوں کو ہوای جہاز کے ذریعے ان کے گھر پہنچا دیا پچھلے ہفتے سے مائنارٹک کمیونٹیز اور مائیگرنٹ ورکرز پر کافی زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں جس میں لگ بگ گیرہ کے قریب لوگ ابھی تک مارے گئے پولیس اور یوٹی انتظامیہ کہتی ہے کہ ہر عامشہری کی موت کا کسوروار لوگوں سے جلدی بڑھا لیا جائے گا جس کے فال آوٹ میں کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز میں بھی تیزی آئی ہوئی ہے ابھی تک اس مہینے میں ریپورٹس کے مطابق تیرہ انکاؤنٹرز ہو چکے ہیں جس میں چودہ میلٹنٹوں کے ساتھ ساتھ نو فوجی جوان بھی مارے گئے اس کے علاوہ تشدد کے واقعات میں گیرہ عامشہری بھی مارے گئے جس میں اکثر مائنارٹی یا پھر نان لوکل لیبر شامل ہیں کشیدہ حالات کی وجہ سے اب یہ نان مائیگرنٹ لیبر کشمیر چھوڑ رہے ہیں ان میں سے اکثر لیبر یہاں کشمیر میں پچھلے 20 یا اس سے زیادہ عرصے سے اپنا روزی روٹی کما رہے تھے اور اب حالاتوں کی مار کھا رہے ہیں خبر ردو نے کچھ ایسے ہی لوگوں سے ریلوے اسٹیشن اور ٹی آر سی کے سامنے بات کرنے کی کوشش کی آپ بھی سنیے ان کی کہانی انہی کی زبانی چندرپال یہاں سے اس لیے جا رہے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں کونسی دکت ہے کہ لوگ مار رہے ہیں یہاں پہ باہر کے لوگوں کو اور خاص طور سے ہندویوں کو یہاں پہ ایسی دو ڈائی مہینے ہوئے ہیں تو آپ جا رہے ہیں یہاں پہ گولگا پہ بھیجھتے ہیں ہمارا نام مہینی پاسوان یہاں سے ہم جا رہے ہیں در کے مارے ہیں کیونکہ ہم تو آیا تھا مجدوری کرنے کے لیے اور میرا ریڑے والے سب کو ادھر ادھر دو دن چار دن کے بار ٹپکاتے ہیں کنے ٹائم سے آپ یہاں پر موزوری کر رہے ہیں کنے ٹائم سے آپ یہاں پر موزوری کر رہے ہیں آمی آہ رہتے ہیں ہو گیا 20-25 سال سے تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا لیکن اسی سال تھوڑے دیکھتے ہیں گڑھر ماہول تھا اس لیے در سے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اگر ٹھیک ہوگا تو پھر آ سکتا بھی یہ ہم کو گاؤں والے کوچھ نہیں بولا کہ آپ یہاں سے بھاگوئے ہو کچھ نہیں اپنی مرجز میں نے نکلا وہاں سے در سے بس اور اتنی ہی بات ہے اور تو کئی بات نہیں ہے آپ کلی ٹائم سے یہاں پر موزوری کر رہے ہیں یہاں سے سر تو یہ تیس پہتیس سال ہو گیا تو تیس پہتیس سال میں تو سر کوئی طرح کا دکت بھی نہیں تھا مگر یہ جو ہے نا دس بارہ دن کے دربیان میں جو ایسا ایسا ہوا دا نا گولگپے والے کو مار دیا اس کو مار دیا تھوڑا سا من میں سر ڈر ہو گیا اس بجے سے جانے کسمری لوگ ہم کو بچنا کوئی نے کچھ کہا ہے اسی بجے سے ہم سب جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی حساب نہیں ہے گھر ڈوک کر کے مارتے ہیں تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اسی بجے سے ڈر ہو گیا سر اس لیے ہم جا رہے ہیں ڈر کے بجے جی اور کوئی بات نہیں ہے کوئی کسمری نہیں بولا ہے کہ یہاں سے نکلو وہ بات نہیں بولا ہے ہم غلط کم بولیں گے سر غلط نہیں بول سکتا ہوں یہ بات نہیں ہے مگر پھر ہم آئیں گے ہاں آئیں گے سر جب محل سے ہی ہو جائیں گے شانتی جیسے تھا آئیں گے موسیقی